آج کے اس عام پریس کانفرنس کے ایجنڈا الخدمت فانڈیشن کوٹا کی سال دوہزار بائیس اور تیس کی کارکردگی اور ریپورٹ نمبر دو دیشتگردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے صحافی حضرات وقلا پولیس اسادزہ کے بچوں کے لیے اعلانات اور نمبر تین مارچ میں الخدمت فانڈیشن کوٹا کا سالانہ ڈونر کانفرنس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الخدمت فانڈیشن انیس سو نوے میں قائم کی گئی ایک فلائی تنظیم ہے جو ملک میں ہر قسم کے قدرتی آفات سے لے کر مختلف شعبہ جات اپنے فلائی منصوبوں کے ذریعے دکی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے پورے ملک میں ازاروں کی تعداد میں الخدمت فانڈیشن کے پاس رضاکاروں کی ایک منظم تربیت افتار ٹیم وجود ہے پچھلے سال چار جولائی دوہزار بائیس سے جو توفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو چھبیس اگست تک جاری رہا جس کے نتیجے میں پورے ملک میں سیلابی صورتحال پیدا ہوا لوگ بے گر ہوئے انسانی جانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا لاکوں بے سہارا نادار لوگ اس قدرتی آفت کا شکار ہو گئے تھے پوری ملک کی طرح کوئٹا میں بھی پانی بجلی گیس اور مواصلات کا نظام درم برم ہو گیا تھا اس صورتحال میں الخدمت فانڈیشن کے رزاکاروں نے کوئٹا کے علاقوں ہزار گنجی سہرے کرہنہ تک پشتون آباد سے کچھلاک اکبر تک ہزارہ ٹاؤن سریعہ کے علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں فوری طور پر پکا پکایا کانا روزانہ کی بنیاد پر پہنچایا ہزاروں راشن بیگ اور پانی کے ٹینکر لوگوں تک پہنچائے کوئٹا کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر اٹکتیس میڈیکل کیم تئیس ہزار چار سو چالیس پکا پکایا کانوں کے پیکٹس ہزار گرم بستر اور ہزار گرم کپڑے ایک سو پچاس پانی کے ٹینکرز اور چھ ہزار سات سو پندرہ راشن بیگ جس میں میگا راشن ڈسٹریبیوشن سپیشل آئی سکول میں ساڑھے بارہ سو راشن ایک ہی دن میں ہم نے تقسیم کیے اس کے علاوہ ایک ہزار راشن جو ڈگری کالیج میں چائنہ کے تاؤن سے ہمیں ملے تھے ہم نے تقسیم کیے تھے شامل تھے اسی طرح سیلاب سے بیگر افراد کے لیے فوری طور پر پانچ خیمہ بستیوں کا قیام عمل میں لائے گیا جو سریاب چکی شاوانی بیس کے مشرقی بائی باس دشت نوکلی اور اگبرگ میں لگائے گئے تھے ان خیمہ بستیوں میں تمام بنیادی سہولیات جس میں تین وقت کا کانہ گرم بستر طبی سہولیات کپڑے اسکول پلے گراؤنڈ مسجد کا احتمام کیا گیا تھا الخدمت فانڈیشن نے بحالی کے کاموں میں بیگر افراد کے لیے 170 مکانہ تعمیر کیے 250 کسانوں کے لیے بہترین کسان پیکج تقسیم کیے سیلاب سے متاثرہ 6 مساجد 2 اسکول بھی تعمیر کیے سیلاب سے متاثر افراد کے لیے مشرقی بائی پاس میں ایک اسپتال الخدمت فیلڈ اسپتال کے نام سے قائم کیا گیا جس میں مفت چیک اپ مختلف بلڈ ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ عدویات بچے اور ماں کے لیے گفٹ بیگ بھی دیا جاتا رہا اس فیلڈ اسپتال میں تقریباً تیرہ سو بچوں کی پیدائش ہو چکی اور یہ اسپتال ابھی تک جاری ہے تیس دسمبر کو یہ اختتام ہوگا اس کو ہم بروری میں جو ہمارا اسپتال قائم ہے اس میں ہم شفٹ کریں گے الخدمت فانڈیشن آرفن پروگرام کے تحت کوئٹرہ میں تین سو بچاس بچوں کی کفالت کر رہی ہے ان کی تعلیمی اخراجات کی مد میں ان بچوں کے ماہوں یا سرپرست کے ایکاؤنٹ میں مہانہ تقریباً چار ہزار روپے جمع کیے جاتے ہیں ان بچوں کو الخدمت اسکالرشپ پروگرام کے تحت بیرون ملک ترکی بھی بھیجا جاتا ہے الحمدللہ پچھلے ماہ کوئٹہ کے دو یتیم بچے الخدمت اسکالرشپ پروگرام کے تحت ترکی بھیجے گئے ہیں اور انشاءاللہ کوئٹہ میں بہت جلد کیڈٹ کالج کے ترس پر ایک جدید میاری ادارہ آغوش ہوم کے نام پر تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں یہ آرفن بچے جدید تعلیم اور سہولتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اسی طرح الحمدللہ کوئٹہ میں پچاس بستروں پر بروری روڈ دوسرے اسٹاپ پر ایک جدید اسپتال قائم کیا جا چکا ہے الخدمت اسپتال کے نام پر یہ اسپتال انشاءاللہ جنوری دوہزار چوبیس سے مکمل فنکشنل ہوگا الخدمت فانڈیشن سی پی سی کے نام سے مختلف پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے سی پی سی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ ان کو پڑھانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں جو کچھرے اٹھانے والے ہیں جو گیرجوں میں کام کرتے ہیں ان بچوں کے لیے ہم نے مختلف یہاں سینٹرز قائم کی ہیں جس میں ایک سریعہ بروڑ پر بی بی نانی کے قریب پچاس بچے جن کو ہم پڑھا رہے ہیں نمبر دو خدمت فانڈیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئٹا میں دیشتگردی کے واقعات کے نتیجے میں شہید ہونے والے ہمارے صحافی برادری وقلہ برادری اسادزہ پولیس کے بچوں کی کفالت کا اعلان کرتی ہے اور تمام معذور صحافی وقلہ اسادزہ پولیس افراد کیلئے ویلچیرز کا بھی اعلان کرتی ہے نمبر تین ہمارے آج کے اس عام پرس کانفرنس کا ایجنڈے میں شامل مارچ دوہزار چوبیس ڈونر کانفرنس ان تمام طرف اللہی سرگرمیوں میں ان مخیر حضرات کا مدد شامل ہوتا ہے جو ہمارے ملک کے اندر اور باہر بیرون ملک سے اپنی نقد امداد زکاة خیرات صدقات کی شکل میں ہمیں بیچتے ہیں اور آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم آپ تمام صحافی برادری سوشل میڈیا ایکٹویسٹ جرنلسٹ پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے دوستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں کوئٹا کے تمام مخیر حضرات تک ہمارا پیغام پہنچائیں تاکہ یہ پروجیکٹس یہ کام یہ خیر کا کام میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کر سکیں اور کوئٹا میں توڑا اضافہ کر کے معذرت سے کوئٹا وہ بدنصیب شہروں میں ہیں جیسے کہ ابھی کراچی لاہور سے ہمیں پیسے آتے ہیں تو وہ ہم سے گلا کرتے ہیں جب ہم وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کوئٹا کے اپنے لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے اصل میں ماحول کا اور کنونسنگ کا ہمارا مسئلہ ہے یا ہم کنونسنگ نہیں کر پاتے ہیں یا ان لوگوں تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں تو اس سلسلے میں میرے خیال سے سب سے بہترین پلیٹ فارم آپ صحافی حضرات ہیں اخبارات ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اس کام میں ہمارا ہاتھ بنیں ہمارا سہارا بنیں اور اس آواز کو ہر اس مخیر حضرات تک کنچانے میں ہماری مدد کریں کہ ہم کوئٹا کے لوگ خود اپنے لئے کچھ کریں اب وہ اسپیتال کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے جو بریوری روڑ میں قائم ہے لیکن کوئٹا کے لوگوں نے اس میں مدد نہیں کیے اس میں ہمارے باہر کے جو شہر کے مخیر حضرات ہیں بیرون ملک تو میں چاہتا ہوں کہ کوئٹا کے اپنے لوگ جو الحمدللہ بہت اچھے مالدار لوگ ہم موجود ہیں لیکن ان کا فلائی کاموں میں تاؤن کا رجان ان کے اندر نہیں ہے یا ہمارا وہ ماحول نہیں ہے جس طرح کے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں مختلف اسپیتال جو زکاة سے قائم ہے وہ اسپیتال خود پر زکاة دیتے ہیں اتنا منافعہ کماتے ہیں تو اس طرف ہمارے توجہ نہیں ہے ہم کنونس نہیں کر پاتے ہیں تو اس سلسلے میں آج کا یہ پریس کانفرنس کا جو یہ عام ہم دونر کانفرنس مارچ میں ہم منعقت کرنے جا رہے ہیں اس میں میری ریکویسٹ آپ سب سے ہے کہ اس میں ہماری مدد کریں ہماری آواز بنیں لوگوں تک اپنے کلم اور کیمرے اور جو آپ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح پہنچائیں شکریہ کوئی سوال صدروں یہ صرف میں نے آپ کو کوئٹا کا ریپورٹ پیش کی ہے اور الحمدللہ یہ ریپورٹ بھی ایسا ہے کہ اگر میں اس کے فگرز آپ کو بتا دوں یہ پچیس کروڑ روپے کے کام جو ہم نے ایک سال کے اندر کی ہیں یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ اپنے وزیراعلا صاحب ہمارے تمام جو یہ سرکاری جو ریاست کا ذمہ داری ہے یہ کام ہم نے کیا ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں پروف کے ساتھ اگر آپ پورے بلوستان کا ریپورٹ مانگتے ہیں میں آپ کو پورے بلوستان کا ریپورٹ بھی پیش کرتا ہے اس وقت جعفر آباد میں تقریباً اسی کروڑ کا ہمارا ایک ہسپیٹل قائم ہونے جا رہا ہے گوادر میں بہت بڑے پروژیکٹ تربت میں ہمارے بہت بڑے کام ہیں جوب میں پورے صوبے میں کام ہیں یہ صرف میں نے آپ کو کوئٹا کا ریپورٹ کیوں کہ میں کوئٹا کا صدر ہوں میں کوئٹا کے حوالے سے بات رکھ رہا ہوں اور پورے ملک میں الحمدللہ پورے ملک بھی آپ اگر ریپورٹ لیں گے تو آپ آپ نے دیکھا ہے بلکہ سارے پاکستان اس وقت پاکستان کے مرخل سب سے بڑا ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے فلائی اداروں میں اور ایشیا کے تین بڑے اداروں میں شامل ہے دنیا کے دس ٹاپ ٹین میں الخدمت فاؤنڈیشن کا نام ہے ترکی میں آپ نے دیکھا اس وقت صرف اور صرف الخدمت وہاں پہنچی زلزلے کے دوران غزہ میں دو عرب روپے کے سامان غزہ مصر کے ذریعہ ہم پہنچا چکے ہیں دو عرب روپے کے تو یہ صرف میں آپ کو کوئٹا کا پچھل احلابی صورتیال کا ہم نے سامنا کیا اس سے آج تک تقریباً پچیس کروڑ روپے کے ہم نے یہ مختلف پروجیکٹس میں جی ہاں کوئٹا کے صرف یہ میں بتا رہا ہوں یہ بلوستان کا نہیں ہے بلوستان میں ہم تقریباً پچاسی کروڑ روپے سے زائد کا کام کر چکے ہیں